السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں آج میں ایک ننی منی بچی کا فروگ سٹیچ کرنے جارہی ہوں سلیولیس فروگ تو میں نے سوچا کیوں نہ آگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے فروگ کے گھیر کا پارٹ میں نے پہلے سے الگ کر لیا ہے اب میں باڈی کی کٹنگ کر رہی ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے فروگ کو اوپر رکھا ہے اور اس کے عام ہول کی کٹنگ اس حساب سے کر لی ہے میں نے اس کے ساتھ انر بھی اٹیچ کیا ہے اور اسی طرح سے میں نے موٹی سلائی لگا لی ہے نیچے کا جو پارٹ ہے اس کو جنہوں ڈالنے کے لیے اب جو فروگ کی باڈی ہے اس کے کندے کو الگ سے سٹیچ کر لینا ہے اور انر جو ہیں اس کے کندے الگ سے سٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ گلے کی کٹنگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن دونوں کپڑوں کو اکٹھی رکھ کے کٹنگ کریں گے تو جب آپ سٹیچ کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی کپڑے کی دونوں اڑڈ سائیڈ کو باہر رکھ کے آپ اس کو سٹیچ کرتے جائیں گے اور اس کو سیدھا کر لیں گے تو آپ کا گلہ تیار ہو جائے گا اچھا یہاں میں گم سلائی میں اس کی بازو لگا رہی ہوں تو ایک سائیڈ سے آپ کندے کا کپڑا فول کریں گے اور دوسری سائیڈ سے پکڑ کے آپ اس کو سلائی لگاتے جائیں گے پھر آپ اس کو جب نکالیں گے تو یہ آپ کی گم سلائی تیار ہو جائے گی اسی طرح سے آپ دوسری سائیڈ سے بھی لگا لیں اگر آپ اس طرح سے گم سلائی سے ڈریس بناتی ہیں تو وہ بالکل آپ کو ڈیزائنر لک دے گا جس طرح آج کل آپ کسی بھی برینڈ پر چلے جائیں اور ان سے کوئی فارمل ڈریس پر چیز کرنا ہے اگر آپ کو اپنے بچے کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی پروپٹی ان کے پاس رکھوا دیں اور وہاں سے ڈریس پر چیز کر لیں سمپل سے ڈریس بھی آپ کو اتنے مہنگے ملیں گے یہاں پر میں نے پریسنگ وغیرہ کر لی ہے فروگ کی اور نیچے کا بھی جو اس کا چنٹ کا ایریہ ہے اس کو میں نے ریڈی کر لیا ہے جب آپ اس کو پریس کر لیں اچھی طرح سے تو پھر آپ کو کچھ ایکسٹرا فیل ہو کپڑا تو آپ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر باری آگئی ہے بیلٹ کی تو میں نے بیلٹ کو تیار کر لیا ہے کیونکہ بیلٹ بھی مجھے گم سلائی میں ہی لگانی ہے تاکہ وہ اندر سے چھپے نہ یہاں پر دیکھیں میں نے بیلٹ لگا لی ہے اس کے بعد آپ گھیر والے جو سائیڈ کی سلائیاں ہیں وہ ان کو لگا لیں اس کے سلائی لگانے کے بعد آپ اوپر سے چنٹس کو ایکول کرنے کے بعد باڈی کا جو فیبرک ہے اس کو آپ اندر کی طرف رکھیں گے اور جو گھیر والا فیبرک ہے اس کو آپ اوپر کی طرف رکھیں گے اور اس طرح سے آپ سٹیچ کرتے جائیں گے چونٹ اوپر ہوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ایکول چونٹس آ رہی ہیں چونٹس کا پارٹ اٹیچ ہو چکا ہے اب اس کے بعد باری آتی ہے اس کو نیچے سے فولڈ کرنے کی فروگ کا جو دامن ہے اس کو آپ پیکو بھی کروا سکتے ہیں لیکن مجھے لیس لگانی تھی تو میں نے اس کو پہلے اس طرح سے سٹیچ کر لیا ہے فولڈ کر کے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے کیونکہ فروگ سٹیچ ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے فروگ کی لیس بھی لگا دی ہے آگے آپ اس کی فائنل لک دیکھیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے